جی اسیم آج قادر یار دے بارے اس گل کریں گے قادر یار جیڈا ہے وہ دنجیس سنگھ دے گلے دا شاعر ہے اٹھارہ سو دو وچ پیدا ہویا تی اٹھارہ سو بانوے وچ انہوں دے بسار ہویا رنجیس سنگھ دی جڑی حکومت ہے اس تارہ سو نڈے مویں وچ پنجاب پورت بانی سی ادا مطلب ہے کہ رنجیس سنگھ دی جڑی تین سال مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی مردہ کیسا رنجیس سنگھ دی حکومت چونکہ ستارہ سو انتالی تک رہی اس لیے ادا مطلب ہے کہ انہوں نے بارہ تیرہ سال بطور خوش و حمن خوش مند بندے دے انہوں نے او راج بکھیا ہے اور انہوں نے یہ جنیر رائٹنگز نے او بھی اے داثنیاں نے کہ زیادہ تر انہوں نے او سپیرٹ بچھ لکھیا ہے اچھا ہون اے ہے کہ ایک تسی بیک گراؤنڈ دے طور تے یاد رکھو کہ وارشہ جڑا ہے انہیں ہیل ہی سی ستارہ سو سٹارٹ ہوئی چاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہون اے کوئی تسی سمجھ لو کہ اٹھارہ سو بی اٹھارہ سو پنجی دے قریب اے جڑا شائر ہے اے لکھ رہا ہے اور اسی دیکھنا ہے کہ اے کی کر رہے ہیں کی کی بھی کر رہے ہیں ہاشم شاہ بھی اسپیرٹ بچھا شائر ہے ٹھیک ہے پہلی گلت ہے کہ قادریار گجرہ آلیدہ صندوق جڑا سی گا اور رنجی سنگھ بھی گجرہ آلیدہ جڑا سی گا اے سوا سے دعاں سے بچھ ایک سانج بھی سی گی پینڈر آلیدہ پینڈر آلیدہ سن دو جی کا لے ہے کہ اسے واسطے جڑا انہیں قادریار نے ہری سنگھ نروہ دیوار لہی ہے جڑا رنجی سنگھ دا کمانڈر ان چیف سی اور پنجاب چو لیجنڈری کمانڈر مننے جانتا ہے جنہیں کی ایکچولی رنجی سنگھ دی جڑی حکومت ہے جگرہ نروہ ستا آلیدہ بانڈریز بداتا ہے جنہیں بانڈریز ڈرکم بارڈر تو لیا کے تی سکھر تک جنہیں اکسپینڈ کی تھی وہ ہری سنگھ نلوا اس واسطے سے اپنا 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 قادری آران نے ہری سنگھ نلوا لکھی ہے ہری سنگھ نلوا دنیا دا بہادر ترین بندہ دسیا گیا ہے اور وہ ماران والے جنہاں مریا دوست محمد پتھان افغان انہوں نے ویلن دیتا اور دوست پیش کیتا ہے کیاندہ مطلب یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے بطور پورا پگت جڑی انہوں نے لکھی ہے اس تو زیادہ مشہور نہیں اور ایڈے تو نہیں ہیں نہیں 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 لکھ رہے ہیں کہ جڑا قادری آران زیادہ مشہور ہے وہ پورا پگت ہیں بطور کس سے دیں پر اے ہے کہ بیک گراؤنڈ سمجھنے لیے ہیں قادری آران انہوں نے باقی لکھتا بھی تو بکھنیا پیان نہیں ہے اور اے ہے کہ بھئی اوکیس پرسپیکٹیو نا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں حریصہ نے ملوا دی وارتوں انہوں نے لگتا ہے کہ ابھی ایک پنجابی نیشنل اسٹویو دنال ہر چیز انہوں بکھ رہا ہے اے میں اے سر اسٹیابلش کرنا چاہاں اپنا پورا پگت ہوں انہوں پہ جائیں انہیں سوئی میں مائی واد بھی لکھیا انہیں شیرین فراد بھی لکھیا جو میں باقی سارے لکھتے ہیں بھاشم شاہ نہیں بھی لکھیا اس واسطے وہ روٹین سی شاہران جی کہ انہوں نے فوکسیاں جتے ہو لکھتے ہیں لیکن ہے اے گل بڑی بڑی اچمبے والی اور بڑی عجیب ہے کہ ایڈا پورا پگت ہے پورا پگت کلاسیکل پنجابی پویٹی دش بہلہ نہیں ہے اس اس پہلے نہیں ہے مطلب اے اور ہوہاءے ہے کہ اسوں نزی کو تھی برے پھڑی اج investig低 دیو تس بلا شاج کے تھی بھی بھ بھی بیbringen سے نہیں دیکھ دیو تس بابی عام حا Gru種 شائر کرتے ہیں تس بابی پویٹی براح صدمت اور Etsy نزی شیرین شادت اللہ ہے جنہوں رجید سنگھ حکومت کر رہے ہیں اس ویلے ایک قصہ کیوں لکھیا گیا مطلب آخر اس ویلے اس قصہ لکھنے دی کی لوڑ پہ اگر مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا جدا قصہ لکھا جانتا ہے وہ تاریخ دی اس ویلے دیا باندھا اس ویلے دیا لوڑوں نے مطابق شاعر جنے دیو اور لکھتے ہیں یہ نہیں کوئی دکٹیٹشن ہنو دیا سو سوال ہے کہ جدا پرون پر قصہ ہے یہ اپنا جدا انیوی سجیدہ پہلی کوارٹر ہے ادھے بچے کیوں لکھا گیا یہ میرے بات سے بڑا انٹریگنگ سوال ہے اس تو پہلے قصہ بھی دازدی ہے میرے خلق قصہ بھی لوڑوں دازدی ہے کیونکہ عام لوڑوں نے قصہ بھی نہیں نا پتا قصہ اے اگر ہے کہ راجہ سلوان سے سیال کوڑتا ادھے کاراول آدمی سی ہوں دی ادھے بڑی ہی مرادنان دنال ادھے کارا پتر پیدا ہویا جدا نہ پوراں سی نجومیاں نے کیا کہ اے جڑا پتر ہے اے جیتوں انہوں اپنے اکھان سامنے رکھا اے انہوں نہیں بچنا اس واسطے انہوں بارہ سال پورا نو پوریچ رکھا گیا یعنی بلکل کسی نو مل نہیں سکتا کسی نو کچھ نہیں سکتا پہلے بارہ سال پوریچ ریا اس تو بعد جدا پوریچ بارہ سال بعد نکلیا پھر وہ انہوں اپنا بار نکل کے پھر وہ اپنے نوکران چاکران دنال اپنی راجہ سلوان دیا دو بیویاں ایک بیوی سی اچھرا جڑی کے پرندی ماں سی دوسری سی لوڑا لوڑا جڑی ہے ایک جوان کڑی سی چھوٹی عمر دی چھوٹی عمر دی ایک جوان سونی کڑی سی جنہوں راجہ سلوان نے بیائے آسی ہونے جدھوں اپنا مشورہ جڑے نوکر چاکرانی ہے باقیوں نے اے دیتا پورا نو کہ توں پہلے جڑی تریمت رہی ماں ہیں لونہ اوڈے کل جا انہوں پہلے سلام کرے اپنے اصلی ماں کو بہنچ جا سو پہلے لوڑا کو جاندہ ہے تی لوڑا دیکھ دیں اوڈے حسن نے اتیاشی کو جاندی ہے اور وہ انہوں کہیں دی ہے کہ مطلب میں تری ماں آیا کوئی نہیں آگی میں تیرے ہان دی ہے وہ سی ویوں دے ہان دی مطلب میں کوئی تنہوں نہ پا لیا نہ میں تنہوں اپنے کخش پا لیا نہ میں تنہوں گوچڑایا بلک کہتے ہیں میں تو کدھی میری گوچڑایا کہ مہمہ نہیں چون گیا میرا اس واسطے تو میرا پتر کی تمہایا تو اہمینو ماں آکے ہی جا رہے ہیں اچھا ہونو جڑا پورا نائے وہ کہندہ ہے کہ نہیں تنہوں ترم دے صاحب میری ماں میں یہ دی علمنا نہیں کر سکتا وہ کہندی اچھا پھر دیکھ تو یہ ہوئی کرنا ہے پھر وہ کہندی ہے کہ اچھا پھر تم نتیجے بکت نے بین گئے وہ راجہ سلوان نے کہندی ہے انہیں میرے تے خات پی پایا انہیں منہوں اپنا میرے نال کرندی کوشش کی تھی چیڑے آیا اور یہ بسا رہتی ہے چیڑے آیا تے میں انہوں ملسٹ کرندی کوشش کی تھی ہے تو راجہ سلوان جڑا ہے وہ انہوں جلاتاں ساتھا ہے تو انہوں مہار کے خوش سوڑ دے تو انہوں خوش سوڑ دے دنے تو انہوں بارہ سال خوش پیار دے پھر وہ تے اپنا جوگی بالناتھ جڑا ہے وہ ہونڈا ہے وہ تے ایک چیلہ دیکھ رہا ہے تو انہوں تو کار لنے دے تو بالناتھ جڑا ہے وہ انہوں دوبارہ ہوتے ہاتھ پیار سارا کوش ٹھیک کر دے ٹھیک اس تو بعد جتوں ہے ٹھیک ہو جاتا ہے پورن پورن منگنے جانتا ہے ایک رانی سندرہ ہے جڑی ہوتے عاشق ہو جاتا ہے اور وہ رانی سندرہ نو وہ نہیں اپنا لفٹ کروندہ لیکن رانی سندرہ خود اپنا بالناتھ کو آ جانتی ہے وہ کہندی ہے کہ میں تو بغیر رہ نہیں سکتی تو تم تم انہوں منہوں دے دے تے بالناتھ کسی وجہ توں راضی ہو جانتا ہے تو پورن نو کہندہ ہے کہ تم ادھنا چل جاتے ادھنا رہ خیر وہ کچھ نہیں رہن دا ہے لیکن انہوں پتہ لگ دا کہ میں نہیں اتھے رہ سکتا ہے میں ادھنا نہیں رہ سکتا ہے وہ واپس آ جانتا ہے سندرہ جڑی ہے اور خودکشی کر لیں گی ہے پھر جڑا گروہ ہے وہ تھوڑا جن راض ہے تو وہ نو کہندہ ہے کہ ہوں تو ہوں واپس سیال کوٹ جا جتے تیرا مہا پہ ہویا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ گروہ نو پوری گھانی دست چکیا سی گروہ با اللہ سنو کہ میرے نا کی کی ہوئے ہیں پھر وہ اپنا جڑا پورن ہے وہ واپس جانتا ہے وہ اپنے باغ جانتا ہے جڑا پورن دا باغ سی تو سکہ پہ آیا ہے جدھوں جا کے اسے بہن داتے وہ حراب نہ شروع ہو جانتا ہے تو دی ہاں کار لوگا جانتا ہے راجہ سلوان بھی ہوں دا ہے لونہ بھی ہوں دی ہے جن نے انہوں کو مروائیا سی وہ دی ماں جڑی ہے اچھنا پورن دی وہ رگروں کے نہیں ہو چکی ہے تو وہ جنہوں انہوں نے اپنا شرمیدان دی ہے تو وہ جنہوں کہن دا ہے کہ انہوں نے اپنے خامد نوں راجہ سلوان نوں کہ ادھا کسور نہیں سی تو میں نجازت تومت لائی سی تو وہ بہت نراض ہونتا ہے تو پورن کہن دا ہے کہ کوئی انجی لکھی سی انجی ہونی سی کہ کوئی رانجی یا خفا ہون دی لوڑنی یا دی اس لئے تو سی جاؤ اور تو آڑے کار ایک پتر پیدا ہوئے گا جدھا نہ رسالو ہوئے گا راجہ رسالو ہوئے گا اور وہ بہت بڑا راجہ ہوئے گا تو اس تو بعد اچھران دے کھول جانتا ہے اچھران ملدہ اپنی امانو وہ دیاں کھان ٹھیک ہو جانتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر وہ دل نہیں لگ دا پھر واپس گروہ کو پیدا جانتا ہے پھر گروہ نے کہنے دا ہے کہ میری میں اپنی مانا واضح کیتا سی کہ میں تن دوبارہ ملنا ہوں کہتا ہے تو تسی میرے نال چلو پھر وہ سارا جوگیاں تھا ٹلہ وہ دن آل جانتا ہے تے جا کے تے اچھران ملدینے بغیرہ بغیرہ اتھے کانی جریہا تقریبا نینڈو جانتا ہے راجہ رسالو جڑا ہے وہ پیدا ہو چکے ہے راجہ رسالو جوانو جانتا ہے اور وہ دا متریا پر آیا ہے وہ پورا نو کہنے دا ہے کہ میں تے تانتنو مننا ہوں تو کو موزہ دکھا اچھا کہنے دا اچھا موزہ دکھی ہے وہ کہنے دا آجا تے ہاتھے ویچھے کھیرا چڑا ہوں دی بغیرہ چاہے ہیں دا کھر اے اس ایک کانی جریہاں اتھے موک جانتی ہے اے وقت کانی گالو اورکس اڈی کے ایدی ریلیونس اس زمانے جدہوں رنجیت سنگھ رول کر رہے ہے اور اے لکھی جا رہی ہے کیوں لکھی جا رہی ہے اس زمانے جو سپیریڈ ہے ہاں ایدی بارچنا کئی طرح دے وچار کیتے جا سکتے ہیں میرا ہے میں کمانا کہ صرف چار کیتے جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں کسے نے اس کہانی نوں بہت زیادہ ایدی اوبرال جری سگریف کنس ہے انہوں انٹرپریٹ نہیں کیتا نجم حسین سے یہ دنے او دی جنیاں انہوں ڈائنامکس نے قادریار دے پوراں پر گھنی ہیں انہوں سے بہت سنا آرٹیکل ریکرنٹ پیٹرنز پنجابی پویٹری چھے انگریزی چھے لکھیا ہے لیکن او درچ ایک گلہ جنہیں ساری آنس ہی کر رہے ہیں اے نہیں او درچ چاہیے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے بالکل ذاتی خیال ہے کہ انہوں ایک دو جنہیں پکھانا میں دیکھے جا سرد ہے او ایک تے اے گا ہے کہ اٹھارمی صدی وچ ستارمی اٹھارمی صدی چھے ہیں اٹھارمی صدی دیں انٹر لیا کے اٹھارمی صدی وچ جڑے نے او رشتے انسانی رشتے جڑے نے وہ ٹوٹلی بدل رہے ہیں اور جڑی ایک ڈیبیٹ ہے پوری سوسائٹی چھے کہ انسانی رشتے ہوں دیکھیں تو انہوں اے ڈیبیٹ جڑی ہے اے بلشاہ چھے بھی نظر ہوں دی ہے اے ڈیبیٹ تو انہوں بارشاہ چھے بھی نظر ہوں کہ بندے عورت دا یا بندے دا سمایے دا تعلقی ہے گا جی بالکل ٹھیک اچھا چنانچہ اے دے وچھے گر توسی گوھر فرماو اے دے تے پوراں پاگردے قصے تے اے دے تے دو کانفلکٹ نہیں ہے پہلا کانفلکٹ میں جڑا بڑھلا کانفلکٹ ہوں اے 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 کہ جڑی لونا ہے نوجوان جڑی اپنا ملکہ ہے وہ نیچر دے فلس پہ نو وہ دے سامنے پیش کر رہی ہے کہ نیچر دا تکازہ اے 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 کہ توں تو میں ہانی ہے ٹھیک اور تیرا دے میرا جڑا اختلاحات ہے وہ قدرتی ہے جڑی اپنا پوراں ہے وہ نیچر دے بجائے وہ جڑا سوشل نام ہے اس میں کھولوکار رہے ہیں اس میں کھولوکار رہے ہیں وہ جڑی اپنا روایت دی ترم دی جڑی موڈ ہے وہ انہوں سامنے رکھ دا ہے کہ توں ترم تو میری ماں نیچر کشوی کبے بندہ جڑا ہے وہ بندہ ہے جدوں وہ نیچر ہو رہے تھے پھر تو کوئی نہ ماں ہے نہ پیو ہے سو جڑا لونہ تے پوراں دے بچ پاڑ ہے وہ زندگی تے دو افرس شہدہ پاڑ ہے جڑے پہلے تو جڑے پنجابی جڑی فیلوسافیکل ڈسکورس ہے وہ دے چل رہے ہیں میں ہونے 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 اتوام آگا جو چھ فرق میں ہوتا ہے ایک تے گلے ہی ہے پہلے میں ایک گل ایک گل تے ہو گئی دوچی گلے ہے کہ تو سی انہوں انج بھی لے سکتے ہو کہ جڑا پوراں پکت ہے وہ پنجاب ہے وہ خود پنجاب ہے ٹھیک ہے وہ ایک بڑا اچرج ہے پیارا ملک ہے کام از کام لگنوالے دے وہ پیدا ہویا ہے انہوں پیدا ہوں دے ہیں وہ سونا سی پر انہوں جڑے باہر دے تاڑوین ہے انہوں نے دمین جدفن کر دیتا وہ دے ہاتھ پیار کر دیتا ہے وہ دے انڈیپرنڈنس موقعات ہے ٹھیک ہے اس تو بعد انہوں خود سوڑ دیتا وہ ایک بے نام خود بغیر ہاتھاں پیاراں دے ہاتھاں کراں دے وہ ایک ایک بلکلی بے باس ایک ایک وجود ہے پھر جڑا گرخناک ہے انہوں تُسے سمجھ لو کہ گرخناک جڑا ہے وہ نوی مچار تہرادی علامت ہے جڑی کے پنجاب اچھے بابا فرید گروہ نانک شاہ حسین اور انہوں سارے ہیں دے جڑے 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 فلسفہ ہے اوہ دے بار شروع ہم دی ہے تُسے سمجھو اور خاص عورت گروہ نانک کی تُسے یہ سمجھو کہ اوہ اصل جب گرخناک سے جو گی جڑا ہے اوہ دی اوہ روح ہے جیڑے کے پنجاب نو تازہ کر دی ہے ٹھیک ٹھیک اور پنجاب نو دوبارہ تو جوڑ دی ہے جنہی اوہ دے خاطر پیار سلامت کر دی ہے اوہ تیار کر دی ہے ایک بطور سالم بندے دے پھر اوہ دینا بندہ ہے اوہ جدو واپس جاندہ ہے جوہیں پورا واپس جاندہ ہے جنہوں اپنے باگ ویچے اوہ نوو ویخ کے ہی جدو نوی مچار پر رہ لائے جاندہ ہے کیونکہ اس ورے تک وہ گروہ کو جوڑ رہ چکے ہیں اور جدو وہ نوی بچار تارہ لے کے جاندہ ہے شارل کوٹ اپنے اپنے باگ دے ویچے تو وہ دے ویچے سکھے بوٹے بھی ہرے ہو جاندے ہیں مطلب ای ہے جدو پنجاب دے ویچے وہ لیڈرشپ ملی ہے جدو زبارہ بھالی شروع ہوئی ہے انڈیپینڈنٹ ہویا ہے تو پھر سارا کچھ ہرا ہندہ گیا ہے ہرا ہندہ گیا ہے مطلب جو ہی وہ پنجاب نے جدو واپس وہ اپنی جان پھڑی واپس وہ اپنے حال دے ویچایا اس ویچار تارہ دی وجہ تو چیزہ ہریہ اور گیاں شروع ہو گیاں سو اے جلیہاں چیزہ ہریہاں ہوندہ تصور ہے اور امنا ماندہ تصور ہے لوکان دے خوشحال ہوندہ تصور ہے یہ تو سرنجیس سنگھ دی بادشاہی دے دوران ویخ ساکت دیو کہ پہلی واری کئی سو سالہ تو بعد جنہیں نارتی حملے نے اور اجاڑا رکدا ہے اور لوکی پامیں ٹھیک ہے بہت زیادہ میر تو نہیں ہوتے پر لوکی کم کم انہوں نے اے ڈال نہیں ہے کہ ہر سال احمد شاہ افدالی یا نقدر شاملہ کرے گا تو انہوں نے کار لٹکے رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اکتے میں سمجھنا ہے کہ جڑا پوراں ہیں پوراں اوز روح ہے جڑا کے پنجاب نتہ دہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اے اور رنجید سنگھ دینال انہوں ریلیڈ کر ہاں مطلب اے انہوں میں رنجید سنگھ دینال ویسے بائی داوے اے بھی ایک لوکاں دی انٹرپٹیشن ہے گئی ہے کوش لوکاں دی کہ جڑا اے رانی دات قصہ ہے گا ہے اے خود رنجید سنگھ دی اپنے حرمدادی قصہ ہے کیونکہ راج رنجید سنگھ دیاں بہت رانیاں ساں اور وہ ہر دوجہ چوتھے سال بہت رنجید سنگھ دیاں بہت رنجید سنگھ دیاں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اے بھی نال شامل ہو گئے ٹھیک ہے لیکن تو اڈی جڑی تھیوری ہے اے زیادہ لوجیکل لاغ رہی ہے کیونکہ جسنا تو سے پہلے کیا تھا کہ وہ ایک پنجابی نیشنلسٹ ہے بلکہ اے ایڈا نیشنلزم ایڈا نیشنلزم بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اے ایڈا نیشنلزم بھی جڑی ہے رہی ہے وہ فلسافیکل فارم جڑی کر رہے ہیں جنہوں تو اسی اکلی آدمی میٹا فیزیکل فارم بھی کہہ رہے ہیں کیا سکتے ہو کہ کوئی سپیرچل فارم جڑی ہے پنجاب دی ریوائیول دی وہ پوراں پا غدے وچھے تو انہوں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن اے ایڈا نال ایک خور بڑی اہم گلہ ہے کہ وہ جڑی سپیرچل جڑی پنجاب دی جڑی بانڈ رہی ہے جڑی پوراں پا غدی شکل دے وچھ سم نے آ رہی ہے وہ دے پنجابی وچھار تارہ دے نال مڈلے فرق بھی دیں یہ بڑی تانو دسا میں یہ بڑی حرانی دی کر لیا ہے کہ جڑوں انہوں خوچو کر دیں پوراں پا غدنوں وہ جڑی سم نے جڑی بالنات ٹلہ جڑیاں تو ٹھیک ہے نا جی کیونکہ جڑا بالنات جڑی یہ جڑی 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 سی یہ اس مانے دے مین ایڈیولاگ دے جی بلکل ہے نا بارشاہ بھی تانو مل دا ہے جی تانو مل دا ہے کیونکہ ایڈیولاگ ساتھ اور انہوں نے فالوئنگ جڑی ہے فلسافکلی وہ پورے ہندوستان جسی ہے اچھا او دے بچھے تسی یہ بکھو کہ جڑا جڑی جڑی جو جو جاندہ ہے رانجا ٹھیک ہے تسی یہ بکھو کہ جڑی جو جڑیانا ہے تسی próximo بکھنا شروع ایک ہے ٹھیک ہے کھٹا مات کو کہ tem وقت جگرے یہ جڑیię دے دیا ہے بچ ملس ہے پورونا اور اس کے پاس دونا دی اپروچ بلکل اکتو سرے دے اپولیٹ ہو جائے دی ہے جی جیڑا ران جا رہا ہے وہ جوگی نو کہندہ ہے کہ دیکھ بھائی میں دیکھ عورت لی جوگ لیا ایسی میں عورت توم بنو کہہ رہا ہے کہ مہا پین جان میں تیر تو بغیر رہ نہیں سکتا اس وقت اپنا رنہ کولوں جے ورج دے چلیا نوں ایک گرونو بن کے چونہ نے نہیں ٹھیک لیکن جڑا پوراں پوراں ہے وہ ایسی پلکل اُلٹ ہے وہ مان لہندہ ہو جی کہا لے حتیٰ کہ جو دون رانی سندرہ جڑی ہے وہ اتیاشک ہون دی ہے اور اوڈ کو رہندہ ہے دیکھو نا پہلے سوال ایسی کا کہ وہ ماں سی لونہ جڑی ہو ماں سی ایک سوشل ایک سیٹ اپ دا تھا سیٹ اپ دا ایک حساسی اور ایتھے دو بھی نہیں ہے گا اتھے اپنا معنی ہے گی اتھے اتھے گھور اور ہوتا ہے لیکن وہ جڑا اپنا پورا پورا ہے وہ ایک ازادہ اور ہوتا ہمیں ریلیٹ نہیں کر پہنچا یہ دا مطلب ہے کہ ہم اسی فلسوفی کلی فلسوفیلس میں دلیا آتنا انہوں نے ایک ایسی سٹیج کر رہے ہیں سپیرچول جڑی کے میٹا نیچرل ہے وارشاہ نیچر دے کلوز لے آ رہا ہے وارشاہ کہہ رہا ہے کہ جڑی انٹلیکٹ ہے جڑی سپیرچول پاور ہے انہیں آخرتے سوسائیٹی دے بچی رہنا ہے پورا کہہ رہا ہے کہ جڑی طاقت ہے سپیرچول وہ سوسائیٹی دے بچی رہا نہیں سکتی انہیں سوسائیٹی دے باہر ہی رہنا ہے اور انہیں باہر رہ کے اپریٹ کرنا ہے یہ بہت مڈلی بیعث ہے لیا ہے اور یہ بہت ہی مڈلا فیلسوفیکل ڈسکشن ہے جیدہ ہوتے کے بہت ہی خور ڈسکشن ہونی چاہیے دیا ہے اور لوکانوں میں ادھچی شامل ہونے چاہیے دیا ہے بہت ہو کہ مہر چاہیے دیا ہے وہ صدیل سے عام کسیے میں بڑی ہی خوبصورتی رنگ کریئیٹ کردے ہیں لیکن یہ دیکھا ہے کہ جڑی شاہر بہت ہی سمپلتہ انہوں لگتے ہیں سوڈا ہوتا ہو جائے ہیں وہ بہت اکھی ہوتا ہے انہوں انٹرپرٹ کرنا بہت اکھا ہوتا ہے یہ پوراں بھگتا قصہ ہے جو پہلی واری کادری آر دین آنال سامنے ہو جائے وہ لکھے ہو ان کے لوگوں کا نہیں لیکن کسی بڑے پورے نینجی لکھے وہ کادری آرہی سی بڑا سمپل قصہ ہونے لکھے شورت ہے دی بینے لوگی بڑی اوڈی پکٹرائزنگ بہت اوڈی سین دی ڈپکشن بڑی زبردست ہے لائنہ بہت مطلب بڑا شاعر تھا ہے بڑا شاعر باندھا ہے اوڈی ہونڈا روزہ کاری گھری باقیانوں بہت دور دیئی ہے اچھا اسی یہ دیکھیں کہ رنجید سنگھ نے حاشم شاہ نو کچھ عرصہ اپنے کول رکھیا در باہر چلیے وہ چونکہ قادری آرہ پنجابی بیسان اور پینٹ بھی ریال دے جانتے انہاں نے نال کوئی انہاں نے کوئی سرپرستی کوئی کچھ نہیں ہویا نہیں انہاں نے لکھیا آپوں لکھیا ایک لائن جڑیا کوٹ دییا لٹیچر دے بچے کہ میں کسہ لکھیا اور منہوں ایک خوت اوڈنال زمین ملی ہے راجی کرو اچھا ملی ہے ملی ہے اچھا لیکن اے جلے بہت سارے سکس کالرز نے وہ انہوں ڈیبیٹ کر دینے او کہن دینے کہ جڑا قادری آرہ ہے اوڈا قدی تعلق دربار نہ نہیں ریا میرا اپنا ایک حیال ہے کہ اگر تسی رنجیس سنگھ دی زندگی تا سٹائل دیکھو تو وہ ساکتا ہے کہ وہ دوازیاں بھی ہوئے مسکل نہ دوازیاں ہوئے پڑے ہے کہ مطلب وہ چونکہ قدر کردہ سی پڑے لے کے بندیاں دی شاعران دی سکالرز دی اکل مند لوکاں دی وہ عجیب کہلہ ہے کہ آپ انپڑھ سی لیکن ایسے لوکاں دی بڑی قدر کردہ سی انہوں بھی اپنا نمازیاں ہوئے انہوں نے پتا سی کہ یہ جدا قصہ لکھے گیا ہے یہ پنجاب تو تو خیر وہ ہے ہی ہے لیکن ہے کہ میری بھی کوئی ریلیونس ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یا پوراں پگردے بعد نمازیاں گیا اگر نمازیاں گیا یا اور جدا دوسرا قصہ ہے اس تو بعد کیتا گیا یہ دونوں دونوں تو صرف لے لاؤ کے دیکھو کیونکہ جدا پوراں پگردہ قصہ وہ دویچوی جدا پنجاب ہے لیکن یہ ہے کہ دو میں کسے بھی نیشنلسٹ ہیں کہ مختلف طریقے دن دو میں کسے بھی نیشنلسٹ ہیں دونا میں اچھے ایک نماز بچار ایک نماز کریکٹر ایک اوپر کے سامنے ہوتا ہے ایک دے ہاتھو اچھتے لوار ہے یعنی حری سنگھ نلوز اچھتے لوار ہے اور پوراں دے ہاتھو اچھے جڑی ہے اور سپرچوڑ شکتی ہے اور دونوں ملکے ایک پنجاب ہوں تو اس واسے میرا خیار ہے کہ دے اتحانوں اچھا بڑی کوکلی تے اے پوراں تے خیار کسے نا کسے عدبی علکہ تک کم از کم بہت مطلب مشہور بھی رہا اور پڑیا بھی جند ہے لیکن ہے کہ ویسے جو عوام ایک جڑی مقبولیت ہونڈی ہے اے دی نیشنلزم دے وہی نا نہیں آسکی یا ویسے ہی کوکلی ہے عوام دے وچپوراں پاگدہ کسے مشہور سیاں میں بچ پنچ سنے آئے ہیں ان جسنا باقی جتنے شاید ہیں یہ محمد بکتی ساڈی گالو اسی کے ان لوگ کو انہوں ریکنائز ورکا رہے ہیں ان میرا خیال ہے کہ جڑے مسلمان پنجابی نے انہا وچپوراں پاگدہ کسے زیادہ مشہور نہیں آگا پاری ہے کہ جڑے ہندو تے سکھ پنجابی نے انہا وچپوراں پاگدہ کسے قادر ناندے ناندے نالبیشک نا ہوئے لیکن پوراں پاگدہ کسے مقبول ہے سو وہ جڑے ساڈے ہاں پچھلے پیٹ سالتوں ٹھیک ہے انہوں نے جڑے شائر ہیں انہوں نے بھی دوبارہ لکھیا ہے مطلب یہ ہے کہ جڑے پیٹ سالتوں جڑے ہاں پنجابی نے مار پیاری ہے پاکستان انہوں نے نتیجے طور تو بہت کوشی جڑا ہے اور دبیا گیا ہے بہت ہی منع مٹی تھے تھلے انہوں نے پوراں پاگدہ کسے بھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کسے ایسے نہیں اور یہ ایسی ایور لاسٹنگ کرییشنز نے کنانے اخیر سامنے ہونا ہی ہونا